بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا مسئلہ ہے ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کاروبار اور رزق میں اضافہ ہو کل ہی میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھ رہا تھا اس میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تنگ دستی میں مبتلا ہو اور چاہے کہ یہ دور ہو فراخ دستی آئے کوشحالی آئے تو اسے چاہیے کہ جس وقت باہر سے اپنے گھر لوٹے تو گھر کے اندر داخل ہوتے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلامی ارز کرے اس کے بعد پھر گھر والوں کے سامنے آئے اور ان کو سلام کرے اور پھر اس کے بعد کم از کم دس مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکلوکو فوانا حد اس کو وہ تلاوت کر لے اسی طرح اس کا بہت سارے اس کے عمال ہیں بہت سارے وظائف ہیں سب سے بہترین وظیفہ اس کا جو ہے وہ ہے کسی بھی مشکل کا حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل یہ حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی مخصوص وظیفہ ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیا گئے ہیں قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر مفسیرین اکرام نے بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے تو اس کو حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وظیفے کے مطابق چار سو پچاس مرتبہ روز پڑا جائے اور وقت اس کا مقرر ہو یہ آج ایک وقت میں کل دوسرے وقت میں پرسو تیسرے وقت میں اس طرح نہ ہو بلکہ کسی ایک نماز کا ٹائم جو ہے مقرر کر لیں کہ اس فلان نماز سے پہلے میں اس کو پڑھ لوں گا یا فلان نماز کے بعد میں اس کو پڑھ لوں گا اس طرح آپ ٹائم مقرر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس نماز کے بعد یا اس نماز سے پہلے جو بھی آپ مقرر کریں گے اگر پہلے تو پھر پہلے اگر بعد میں تو پھر بعد میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر یہ ادا ہو جائے کرے گا اس کے بعد اپنے مشکل کے لئے اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمالیں اس کے لئے استغفار پڑھنا یعنی قسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بھی مسنون وظیفہ ہے استغفراللہ 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 اس کو قسرت کے ساتھ چلتے پھرتے آدمی جو ہے وہ پڑھتا رہے اور اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر تو ایک تعداد مقرر کر لے اور اس کو بھی پڑھا کرے تو اس کی برکت سے جلدی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور خوشحالی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے